مینہ پاؤز کے بعد سیکس لائف کو کیسے انجوائے کرے دیکھو جو مینہ پاؤز ہے یہ ایک شاریرک پرکریہ ہے جس سے ہر فیمیل کو ہر عورت کو اپنی زندگی میں گزرنا ہی پڑتا ہے مینہ پاؤز کے دوران ایک عورت ناکیول اپنے آپ کو شاریرک روپ سے بلکہ مانسک روپ سے بھی بہت کمزور فیل کرتی ہے اس دوران جو اس کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں اس کا سب سے بڑا اثر اس کی سیکس لائف پر پڑتا ہے اس کی سیکس لائف بھی بدل جاتی ہے اسے اندر ہی اندر ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کا جو ہزبنڈ ہے اس کے اندر پہلے جیسا انپرس نہیں دکھائے گا وہ پہلے والی دلچسپی نہیں لے گا کیونکہ وہ اب سیکسولی اتنی فٹ نہیں رہی لیکن اگر وہ چاہے تو کچھ چیزوں کی مدد سے وہ دوبارہ اپنے آپ کو سیکسولی فٹ کر سکتی ہے اور اپنے سیکس لائف کو انجوائے لے سکتی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت پڑے گی نمبر ون مینہ پاؤس کے باہد جو سب سے بڑی پرابلم جو عورتوں میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے آسٹرپاریزز مطلب باڈی کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جانا ہڈیوں میں کمزوری آ جانا ویگ پڑ جانا اس کے جو جوائنس ہوتے ہیں اس میں موبیلٹی کا کم ہو جانا تو آپ کو ایسا فوڈ کھانے کی ضرورت ہے جس سے آپ کی کیلشیم کی کمی پوری ہو کیونکہ اگر آپ سیکس لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہڈیوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی ہڈیوں میں وہ موبیلٹی نہیں ہوگی آپ کے اندر ویٹنس رہے گی تو آپ اپنی سیکس لائف کو انجوائے نہیں کر پائیں گے اور سیکس لائف ہی کیوں آپ کو اپنے ڈیلی کاموں میں بھی آپ کی ہڈیوں میں سٹرنگ تو ہونا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کسی بھی کام کو بہتر ڈھنگ سے کر سکتے ہیں آپ کو اگر چلنا فڑنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے تب بھی تو آپ کو اپنی ہڈیوں میں جان چاہیے جوائنٹس میں موبیلٹی چاہیے دوسرا یوز لوبریکیشن دیکھئے سیکس کی کوئی ایکسپیری ڈیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ بڑھتے ہوئی عمر کے ساتھ یہ جو ہرمونل چینجز آتے ہیں اس سے آپ کے شریری میں کچھ بدلاب ضرور آتے ہیں وجائنہ کا ڈرائے ہونا اس میں لوبریکیشن کی کمی ہونا یہ انہی میں سے ایک بدلاب ہے یہ مینپاوز کے بعد سیکس سے جڑی ہوئی ایک عام سمسیہ ہے ایک اچھا لوبریکینٹ یوز کر کے آپ اس وجائنہ ڈرائنس سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور آپ کو جو سیکسول انٹرکولز جو آپ کے لئے پین فول بن گیا ہے اسے آرام دائک بنا سکتے ہیں سیکسول ٹاک مینپاوز کے بعد سیکسول ضرورتیں بھی بدل جاتی ہیں ایسا ضروری نہیں کہ آپ کے جو پارٹنر ہے وہ ابھی تک جس طریقے سے آپ کو ساٹسپائی کر پا رہے تھے آپ کے اندر اتیج نہ پیدا کر پا رہے تھے آپ کو فیل گوڑ کا حساس کرا رہے تھے آپ انہی طریقوں سے آج بھی اتیج نہ محسوس کرو تو ضروری ہے کہ آپ یہ جو گندی باتوں کا جو درٹی ٹاک کا جو سلسلہ ہے اس کو زیادہ بڑھائیں تو سیکسول ٹاک کرنا شروع کیجئے ایک دوسرے سے اپنے اندر اتیج نہ پیدا کرنے کے لیے فورتھ ایکسرسائز کریں ڈیلی بیسز پہ کیونکہ دیکھو خود کو سیکسولی ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کی باڈی کا ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے تو آپ ڈیلی بیسز پہ کیگل ایکسرسائز کیجئے پیلوک فلور والی ایکسرسائز کیجئے کیونکہ اس سے آپ کی جو پیلوک مسلز ہیں ان کو مضبوطی ملے گی وجائنا کے آس پاس جو مسلز ہیں ان کو مضبوطی ملے گی آپ جتنا ہیلتی فٹ فیل کریں گے اور جتنی آپ کے اندر سٹرنگ رہے گی اتنی اچھے سے آپ اپنی سیکسول پرفارمنس کو انجوائے کر پائیں گے فیفتھ اس فورپلے فورپلے کو سیکسول ایکٹیویٹی کا ایمپورٹنٹ پارٹ سمجھئے اسے ہلکے میں مت لیجئے سیکس کرنے سے پہلے فورپلے کرنا مد بھولیے یہ فورپلے آپ کے اندر سیکسول ڈیزار کو بڑھاتا ہے سیکس کے شروعات ہمیشہ پیار بھرے قصے کیجئے دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو ٹچ کیجئے اور پھر شرار بھی بھرے حرکتیں کرنا شروع کیجئے لاسٹ میں میں یہی کہوں گی کہ مینپاوز کے بعد سیکس لائف ختم نہیں ہوتی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی سیکس لائف کو آنند میں خوشنما بنانے کے لیے کتنا پریاس کرتی ہیں کتنے ہی کپل ایسے ہیں جو مینپاوز کے بعد بھی اپنی سیکس لائف کا جی بھر کر لطف اٹھاتے ہیں تو اب آپ کی باری ہے جو جو میں نے آپ کو طریقے بتایا انہیں کرنا شروع کیجئے اور اپنی لائف میں رنگ بھریے